میں آپ لوگوں کو ٹور کراؤں گا اس کیمپس کا اور اس نالو جی کا یہ جو ساری بیلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آپ کے سکتے ہیں کہ دور میں پورٹ کی ایکٹیوٹی سے اس سائٹ پہ بھی ایک گراؤنڈ تھا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا فوٹبال کا جگرہ انہیں فوٹبال کا فیلوز کے ساتھ ساتھ باسکٹوپال کی پیارا سامنظر تو یہ وی بھی آپ انجوئے کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا ہے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ ریسرچ کا کام کیا جاتا ہے یہ سارے اور آپ ہی سیزیں یہی کہوں گا کہ کوشش کر لیں جتنے بھی پاکستان میں جو گریجوییٹ ہو رہے اسلام علیکم یوٹیو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے تو گائز میں ابھی موجود ہوں ساؤتھ چینی نیورسٹی آف ٹیکنالوجی اس کا جو ہائر ایڈوکیشن میگا سنٹر یونیورسٹی ٹاؤن میں جو کیمپس ہے اس میں تو آج کی علاق میں میں آپ لوگ کو ٹور کراؤں گا اس کیمپس کا اور اس کے جو یہاں پہ مختلف قسم کی ڈیپارٹمنٹ ہیں بیلڈنگ سے وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا تو ساتھ رہیں اور انجائی کریوی علاق کو تو گائز یہ جو پیچھے آپ بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہ آورسیز آپ کے سکتے ہیں حال آف ریزیڈنس یہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کیلئے ہیں جب میں 2019 میں انرول ہوا تھا تو اسی دورمیٹری میں میں رہا تھا اور ابھی بھی کچھ لوگ سٹوڈنٹ یہاں پہ رہتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور کیمپس اس یونیورسٹی نے سٹارٹ کیا ہے جسے انٹرنیشنل کیمپس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو ابھی چلتے ہیں کہ اس یونیورسٹی ٹاؤن کا جو کیمپس ہے ساو چائن انیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کے تین کیمپسے ہیں ایک ہے اول کیمپس جسے اوشان کیمپس بھی کہتے ہیں اس میں تقریباً آپ کے سکتے ہیں کہ ستارہ سب سے زیادہ جو سکولز ہیں وہاں پہ ہیں اور دوسرا جو کیمپس ہے یہ والا کیمپس ہے یونیورسٹی ٹاؤن کیمپس تو اس میں بھی کچھ گیارہ کے قریب آئی تینک سکولز ہیں اور تیسرا جو کیمپس ہے انٹرنیشنل کیمپس جو ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا گیا ہے اس میں بھی کچھ سکول ہے چار آئی تینک چار پانچ کے قریب سکول ہے تو ابھی یہ جو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو میں سامنے سے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ کینٹین ہے تو دورمیٹری کا قریب ہے انٹرنیشنل دورمیٹری کی تو یہ ہیں حبصورت کیمپس ساو چائن انوہسٹی آف ٹیکنالوجی کا یہ جو ساری بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آپ کے سکتے ہیں کہ دورمیٹری ہیں اور ان کو سی فیفٹین سی سکسٹین سی سی ونٹین اس طرح کیا ہے تو اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے دورمیٹری ہیں اور یہاں پہ یہ جو بیلڈنگ ہیں یہ بیلڈنگ کینٹین کی ہیں بسکلی یہاں پہ دو کینٹین ہیں ایک کینٹین یہاں پہ ہیں اور ایک کینٹین اس سائٹ پہ ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں موسیقی 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 اس کا وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیڈیم ٹائپ بنا ہوا ہے لوگوں کو بیٹھنے کے لئے اور کافی پیارا یہ بھی تو گائز میں ابھی سامنے کرنا ہوں لائبری بیلڈنگ کے سامنے اور یہ حبصورت بیلڈنگ ہے ساہود چائنی انیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساہود یہ جو گوانگ جو یہ جو انیورسٹی ٹاؤن کا کیمپس ہے اس کی پہچان ہے یہ بیلڈنگ اور اس میں بھی اندر بھی بڑا حبصورت ہے بیک سائٹ پہ اور ادھر آپ دیکھ لیں تو یہ اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو سیدھا اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کچھ ڈیپارٹمنٹس ملیں گی تو وہ بھی میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں اور سامنے ایک گیٹ ملے گا جو اس یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے اور ایک گیٹ اس سائٹ پہ آپ کو ملے گا یہ گیٹ لوگ یوز کرتے ہیں یہ والا یہ گیٹ لوگ یوز کرتے ہیں یہاں سے سبوے لینے کیلئے سبوے کیلئے جاتی ہیں قریبی پڑتا ہے تو ابھی میں چلتا ہوں آپ لوگ کو پہلے ٹیچنگ بیلڈنگ دیکھاتا ہوں اس کے بعد پہر میں آپ لوگ کو جو یہاں پہ ڈیپارٹمنٹس ہیں لیبز ہیں جو بیلڈنگز بنائی گئی ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں تو گائز آپ جو سامنے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا بھی ہیں اے فائف بیلڈنگ اے فور بیلڈنگ اور یہ سارے یہ تیچنگ بیلڈنگ ہے یہاں پہ عموماً کلاسز کنڈک کی جاتی ہیں اور یہ جو سارے بیلڈنگز ہیں یہ تیچنگ بیلڈنگز ہیں اور اس کو ایک اے ون اے ٹو اے تری اے فور اے فائف سے کٹیگرائز کیا گیا ہیں اس یونیورسٹی کیمپس میں اور اس کے سامنے آپ دیکھیں یہ پیارا سا ویو میں عموماً یہاں پہ شام کے ٹائم پہ یہاں پہ آتا تھا اور یہاں سے ہمارا آنا جانا ہوتا تھا تو یہ دیکھیں یہ پیارا سا منظر تو یہ ویو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ دیکھیں زبردست اور آج دن بھی بڑا پرفیکٹ ہے اور اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں وہ بیٹھین بیلڈنگ ہے سکول آف اکنامکس ان فائنانس میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں آپ کے لئے تو یہاں پہ لکھائیں سکول آف اکنامکس ان فائنانس تو یہ بیلڈنگز بیٹھین ہے اور تو یہ جو سامنے والا راستہ ہے یہ جاتا ہے ہماری ڈورمیٹری جہاں سے میں ہو کے آئے ہوں اسی فیفٹین والا اس پہ آگے جاؤ گے تو ایک دوسرا پول ہے تو وہ کراس کرو گے روڈ کو تو آپ پھر ڈورمیٹری پہنچ جاؤ گے تو اب بھی چلتے ہیں میں آپ کو یہ باقی جو سکول والے بیلڈنگ ہیں وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں توڑا قریب سے دیکھ سکتے ہیں یہ میند روڈ لائبریری کے راستے سے ہو کے آتا ہے تو ادھر وہ جو میں نے ڈپارٹمنٹ دکھا دیا ہے سکول آف ایکنومکس والا یہ اس سائد پہ ہیں اور جورے ورے اور یہ پیچھے والا راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اگر اس روڈ کو آپ سامنے سے لیں گے تو آپ کو پیچھے یہ نظر آئے گا یہ ایک مارکٹ جاتا ہے یہ راستہ دونگمن مارکٹ جو یہاں پہ قریب پڑتا ہے تو عموماً یہاں پہ آپ کو ریسٹورنٹ ملیں گے کچھ شاپس بھی ملیں گے گروسری کے ریلیٹر تو ابھی ہم چلتے اس راستے آگے جاتے ہیں تو آگے کچھ بیلڈنگ سے کچھ سکولز ہیں اس کے بارے میں میں آپ لوگ بتاتا ہوں کہ وہ کون سے کون سے سکول ہے کون سے کون سے بیلڈنگ سے اور ساتھ میں پھر آپ لوگ کو میں انٹرنیشنل آفیس بھی دیکھاتا ہوں کہ انٹرنیشنل آفیس یہاں پہ کہاں آپ کو ملے گا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں لیبریری ہیں اور میں اگر تھوڑا آگے آ جاؤں تو یہ آپ کو لیبریری نظر آئے گی اور اس لیبریری کے ساتھ میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گا اس کے سامنے آپ کو ایک وہ ملے گا کافی شاپ بھی ملے گا آپ لوگ کو اچھا گائز تو ڈاکٹر صاحب کو ہم تھوڑی سی ذہمت دیں کہ یہ جو بیلڈنگ سے یہاں پہ قریب یہاں پہ تو اس کے حوالے سے بات کریں اور ہم بتائیں کہ یہاں پہ کون سے کون سے سکول ہے یہاں پہ اور کیا کیا بیلڈنگ نمبر ہے اس طرح کے اس انیورسٹی کا جو اور کیا بنایا ہوا ہے سٹارٹ سے بی ون ہے جو سکول آف انٹرنیشنل ایجوگیشن ہے تو اس کے سامنے جو فرانٹ پہ بی ٹو ہے تو اس طرح پر اس سائٹ پہ بی ٹری بی فور بی فائی بی سیکس اور یہاں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے بی سیون سکول آف سافٹویر انیوری تو یہ بی ایٹ میں بھی ہے ان کا تھوڑا حصہ اور یہاں پہ بھی ہے بی سیون میں بی ایٹ کا ایک ایکسٹینشن والا جو پارٹ ہے وہ فوڈ انجنیرنگ والا ہے دکتر یہاں پہ ٹیچنگ جو بیلڈنگ سپیشلی جو آپ جو سکول ہیں ان کو بی سے کٹیگرائز کیا یہ کیوں یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے جہاں پہ ریسرچ کا کام کیا جاتا ہے یہ سارے اور آفیسیز ہیں ٹیچرز آفیسیز ہیں یہ سارے بی سے ان کے بیلڈنگ کے جو نام سے بیچے شروع ہوتے ہیں اس میں ایک بی ہے یہاں پہ جہاں پہ سیڈر میٹریز ہے اور اے جہاں پہ ہم کلاسیز لیتے ہیں یہ مین انٹرنس ہے مین یونیورسٹی جو گیٹ ہے اور یہ یہاں پہ آپ میپ بھی دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں پہ جو کمپس اس کا میپ ملے گا تو اس کا میپ توڑا سا یہ آپ کو وہ دیکھاتا چلو یہ انٹرنس رامنے سے آپ کو یہ چائنیز میں لے کھا ہوگا ساؤھ چائنی انیورسٹی اف ٹیکنالوجی تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں توڑا بھی بتا دے کہ یہاں پہ اس کے قریب کون سے کون سے بلڈنگ ہیں اور کیا کیا یہاں پہ قریب ہیں اچھا یہ سامنے جو ہے اپنے ویورس کو دیکھا رہی ہے یہ ہمارے انیورسٹی کا مین گیٹ ہے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ بیون ہے یہ سامنے بیون بیون میں بیون بیون میں میں اس کے سامنے یہ بی ٹو ہے اور یہ بیو میڈیکل انجنیرنگ والا دیپارٹمنٹ جو ہمارے سامنے ہیں اور اسی طرح سٹیپ وائز بی ٹی بی سکس بی سارے دیپارٹمنٹ اس طرح سٹیپ وائز انہوں نے بہت زبردست کیا ہے تو بہت اپسورت انیورسٹی یہاں پہ مجھے کافی پیاری لگی ہے سکول جائز یہ دیکھ لے یہ ہیں سکول آف انٹرنیشنل ایڈوکیشن ساو چین ایڈی اف ٹیکنالوجی اور یہ بیلڈنگ دیکھ لے آپ کتنا پیارا ہے اندر بھی کافی پیارا ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ جو انٹرنیشنل سٹوڈنس ہوتے ہیں ان کے جہاں پہ ایڈمیشن کے مسائل یا پہ کوئی اور سی سی سکولرشپ کے ریلیٹڈ جو بھی ان کو انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اکسپین کر دیا انٹرنیشنل ایڈوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے بہت ہی امپورٹن ہے انٹرنیشنل سٹوڈنس کے لئے اور امید ہے جو یہ ویلاغ ہے ریلیٹر پسٹور کے حوالے سے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا مزید ویلاغ کے لئے آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے لاز میں بس میں تو یہی کہوں گا کہ کوشش کر لے جتنے بھی پاکستان میں جو گریجویٹ ہو رہے کہ فارن کانٹری میں جو نا وہاں پہ لئے سکالرشیپ کے لئے اپلائی کر لیں کیونکہ فارن کانٹری میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپورچنیٹی ملے گی آپ ہائر ایڈوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جابز اور ویسٹرن کانٹریز جو نا وہاں پہ تو نیشنلیٹی کی بھی آپ کو جو نا اپورچنیٹی ملے گی جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب یہی بات آپ کی ٹیک ہے کہ بس آپ پاکستانی کے لئے سپیشالی پاکستان سے اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو لازمی ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ لوگوں کو انفرمیشن ملے اور ہاں اپلائی کرنا نہ بھولیے کیونکہ جب آپ کو فارن کانٹری میں آئیں گے تو آپ کو ایک اچھا انوارنمنٹ ملے گا اور کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا تو ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ یہ ویلاغ گین کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی اور جگہ پہ کسی اور ٹاپک کے حوالے سی ویلاغ کریں گے تب تک کیلئے کاشف کی طرف سے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ موسیقی